فصیح امام لکھتے ہیں جو نور الدین جامعی اہل سنت کے حنفی امام وہ کہتے ہیں فکر کلمہ کے لسان فصیح چٹی دبان سے بولے کہ وَا وَسِعُ الْحُسَيْنِ عَلِي بِنِ الْحُسَيْنِ حُسَيْنِ کے وَسِعِ امامت عَلِي بِنِ الْحُسَيْنِ ہے جن کا نام تیار اب بتاؤ کہ ہمشیوں نے یہ امامت بھی ہے ہم نے جنی ہے یہ امام ہم نے نہیں جنی ہم نے اہل بیت کے امام کو ہم نے نہیں جنا اللہ کی طرف سے یہ جنے ہوئے ہیں حتیٰ کہ حیوان بھی گواہی دیں گے حجرِ اسود بھی گواہی دے گا مگر یہ تو حیوان ہے امام شیخ عبدالحق محطر تہلوی تاریخِ مدینہ جس کا عربی منام ہے جرب القلوب اس کا صفحہ نبر 102 پر لکھتے ہیں مدینہ منورہ سامنے رسول پاک عصر کے حوال پر کے تہنے کے لئے باہر نکلتے ہیں علی اور محمد دو ساتھ ہو کے چلتے ہیں انس صاحبی پیشے سے چلتا جب ایک نخلہ ہے اس نخل کھجور کا ایک درخت ہے وہ ایسی درخت تھی جس کو سیحانی کہا جاتا ہے سواد کے ساتھ سیحانی یعنی وہ دمرِ سیحن یعنی چیز تر بولنے والی جس میں ہمت ہو وہ کیا حیثیتی پاک پیغمبر نے مدینہ منورہ میں آتے ہی اپنے درخت مبارک تھے اس شجر کی گنیاز گاری تھی جب وہ درخت پڑے ہوئے جب اس کے قریب رسول پاک گزرتے تو بلند آواز شیخ عبدالحط وہ حد دیلوی جرب القلوب میں لکھتے ہیں جب رسول والی اس درخت کے سامنے گزرتے تو ببا کی دول وہ جیت چیز کے وہ درخت کہتا حادہ محمدن سید الاولیاء و حادہ علی سید الاولیاء درخت پڑے ہوئے بھئی درخت پڑے ہوئے وہ تو حجر تو دور رہا تھا اب محمد کے ہاتھوں سے بویا ہویا بھی جوانا ایک درخت ہے مدینے کا وہ بولتا ہے یہ جیارہ حبیت جو ان کے امام ہیں علی جیارہ حبیت امام کا طاب امام لوگوں نے نہ مانا تو کیا ہوا حیوانوں نے مان لیا جانبوں نے مان لیا اچھو نے مان لیا جہتو نے مان لیا سلمان نے مان لیا ابو ذر نے مان لیا سلمان نے مان لیا ابو ذر نے مان لیا یابر بن حبداللہ انساری نے علی کو پہلا امام مان لیا میز بان رسول حضرت ابو عیوب انساری نے مان لیا حضرت ابو صفید صحابی نے مان لیا حضرت حجر بن عدی صحابہ علی کو پہلا امام مان لیا اگر تم نے نہ مانا تو کیا ہوا مسلمانوں تمہارے ماننے کے علی اور حسین کی امامت محتاج نہیں ہے رسول نے سرما دیا حضا ابن آیا الحسن والحسین اماما من بعدی کاما او قادا مگر اب تو اس بات کی ہے شہادت حسین ہو گئی شہادت حسین کے بعد بیٹی ہے حسین کی جھوٹی جناب ام سلمان مدینے میں انتظار کر رہی ہے رکیہ اور ام کلسوم کربلا میں رو رہی ہیں ایک چھوٹی بیٹی ہے حسین کی وسیعت تھی کہ دھیل میری بیٹی کا میرے جانے کے بعد خیال کم جیسے حسین گھوڑے سے نیتے ہسرے چھوٹی بی بی خیموں سے باہر نکل گئی حسین کو آنکھ بگ گئی حسین کی بی 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 کو جب آنکھ آنکھ قریب کیا تو علی کی بیٹیوں نے اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے کربلا کی ماتم والوں نے ماتم کرتے ہوئے علی کی بیٹیاں فاہر نکلیں ابن خاد اپنی طبقات میں لکھتا ہے کہ زینب نے وہ نوہے پڑھے زینب آلیہ نے وہ بین نکالے قد 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 پکا اپنے تو اپنے زینب نے پرائیوں کو بھی رولا دیا و محمدہ و فاطمہ و خدیجہ و علیہ و خدیجہ و علیہ و حسنہ علی کی بیٹیاں مرسیاں پڑتی ہوئیں آگے نکلیں تو کیا دیکھتی ہیں چھوٹی بیٹریوں سائن کی میں آگے ہے نہ پیچھے رکیہ دور پڑی پاہ نکلیں گھوے سوار آنے والا آیا پوچھا کوئی چھوٹی لڑکی تو نہیں دیکھی اس نے بولا کیسار کی عمر تھی تقریباً ایک چھوٹی بی بی تھی سر کے چھوٹے بال کھلے ہوئے تھے اور بنتی Isabel کربلا کی لے کے سر پر ڈال کے پوچھتی رہی ... اے 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 لا غلط یا اے abs Sung اے میرے بابا خیمیں جل گئے اے میرے بابا خیمیں جل چکے چاہ تو ہی ہماری اتر گئی اب کتا میں سکینہ ڈونڈ رہی ہوں تو کہاں سویا ہوا گلے سے آواز آئی یا بنتی لیا اے بیٹی اترین اس طرف ہے جناب سکینہ دوڑی تو کیا دیکھتی ہے اب وہ تو نہیں ہے پتھر کیا دھیر برا ہوا ہے نیچے سے آواز آتا ہے یا بنتی لیا بیٹی ذرا چریب آجا شیعہ حسین کی بیٹی جہتی ہیں میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ جان کچھ فرما رہے فرما رہے یا معاشر شیعہ اے میرے شیعہ جب بھی تم تھنڈا پانی پیو تم ضرور پیتے رہنا مگر میں غریب ہوسین کی بیاد کو یاد چاہنا لعلت اللہ علا قومی زوالیمی وعاقی دعوانا و میرے حلو flooding و لیلہ و لیلہ و لیلہ و لیلہ و لیلہ